اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا نام لے لے تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے جیسے اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ اپنے بیوی کو اپنے اس کے نام سے بلاتے ہیں جس عورت کا جو نام ہوتا ہے اس نام سے اس کو بلاتے ہیں تو کبھی کبھار ہوتا کیا ہے کہ جیسے اس کے گھر میں غیر موجودگی میں کوئی آتا ہے اور اس سے اس کے شوہر کا نام پوچھا جاتا ہے تو پھر بیوی جو اس کے شوہر کا نام ہوتا ہے نام لینے میں بڑا جیجک محسوس کرتی ہے اور اس بات کو وہ سوچتی ہے کہ کہیں میرا نکاح ٹوٹ نہ جائے اور گھبراتی ہے ڈرتی ہے اور کسی پڑوسی شخص کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ میرے ہسبرین کا نام بتا دے ہمارے شوہر کا نام بتا دے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کیونکہ کسی بھی عورت کا نکاح ٹوٹ جانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور نکاح اگر ٹوٹ جائے تو اس کے بعد طرح طرح کی پریشانیاں اس عورت کو اٹھانی پڑتی ہے اور اس کے گھر والے کو بھی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہے جو آپ جانتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کی دیکھیں جس طریقے سے ایک مرد اپنے بیوی کا نام لے سکتا ہے اور اپنے بیوی کا نام پکار سکتا ہے کسی بھی جگہ پر چاہے وہ اکیلہ ہو یا پھر دس لوگوں کے سامنے ہو ٹھیک اسی طریقے سے کوئی بھی عورت اگر چاہے تو اپنے شوہر کا نام لے کر کے اسے پکار سکتی ہے وہ چاہے اکیلے ہو یا پھر دس لوگوں کے سامنے ہو یعنی کہ کوئی شخص آیا اور اس کا شوہر گھر میں نہیں ہے اب وہ پوچھتا ہے کہ آپ کے شوہر کہاں گیا ہے آپ اپنے شوہر کا نام بتائیے اپنے ہسمنٹ کا نام بتائیے تو وہ عورت بلا جھیجہ بغیر ڈرے ہوئے اپنے شوہر کا نام بتا سکتی ہے نکاح نہیں ٹوٹے گا ہاں یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں عورتیں جو اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی ہے اور نہیں لینا چاہیے وہ صرف اور صرف عدبا نہیں لینا چاہیے یعنی کہ عدب کے خلاف ہے کہ اپنے شوہر کا نام اگر کوئی لے تو اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ عورت ہے اور شوہر کا مقام جو ہوتا ہے ایک عورت کی نظر میں بیوی کی نظر میں وہ بڑا مقام ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں یہ حدیث شریف ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں تمام عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ شوہر کا جو مقام ہوتا ہے بیوی کے نظر میں وہ کتنا افضل و عالیہ ہوتا ہے تو عدبا یہ عدب کے خلاف ہے کہ شوہر کا نام نہ لے لیکن اگر ضروری ہے تو بلا جہ جہ کو وہ نام لے سکتے ہیں بلکل لینا بھی چاہیے اگر نہیں لیں گی تو پھر اس کا کام نہیں ہوگا تو اکیلے ہو یا پھر کسی کے بھی سامنے ہو وہ چاہے تو اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اس ویڈیو کو آپ آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ اس طریقے کا خیال کسی بھی شخص کے اندر ہوگا تو اس ویڈیو کو دیکھ کر کہ اسے جواب سمجھ میں آ جائے گا اور اسے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اور باقی اگر آپ کے مند میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کومنٹ پر ضرور بتائیں